اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل عمران خان کو کوئی الٹا لٹکا سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وزیراعظم کو ہم الٹا لٹکا دیں گے کیا ایسا ممکن ہے کیا ویسی سیاست میں اختلافی رائے میں اپوزیشن کا کوئی رہنما کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ ہم عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے مرادل شاہ صاحب کہتے ہیں سندھ کے وزیراعظم ہیں وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے ان سے سوال پوچھا گیا سوال کیا پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا سیون میں کہ بار بار یہ سوال آتا ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی ہو جائے این آر او نہیں دوں گا اپوزیشن کو انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے کرپٹ لوگ ہیں ان سے پیسہ واپس لوں گا ان کو این آر او نہیں دوں گا بے شک اپوزیشن کچھ بھی کر لے یا زد کرتے کرتے الٹی لٹک جائے اگر اپوزیشن الٹی لٹک جائے کہ بھائی پلیز این آر او دے دیں تب بھی میں حکومت دے دوں گا این آر او نہیں دوں گا عمران خان سے متعلق کی سوال ایک صحافی نے پوچھا اس کے جواب میں مرادلہ چاہتا آپ کیا کہتے ہیں ہم عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے ہم عمران خان کو الٹکا یہی مرادلہ شاہ صاحب وزیراعالہ سین ایک دفعہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہوں اور ایک ایسی میٹنگ میں یہ کہا ہے انہوں نے جو کمیٹی کا تعلق صرف اس چیز سے تھا کمیٹی میمبرز کو اس چیز کے اوپر سوال کرنے دے پوچھنے دے کہ کراکشی پیکچ سے متعلق کیا ہوا یہ گیارہ سو ارب روپے سے متعلق کیا ہوا بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں میں ان پروجیکٹ کی ریٹیلز بنی جاتا میں بھی خالی اس نیریٹیف اور یہ ڈسکشن جو ہے جو سوبے کا چیف ایگزیکٹیف پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف کو الٹا لٹکانی کی بات کر رہا ہے اور اس سے پہلے کہتا رہا ہے کہ میں وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہوں پورٹن شپنگ کا وزیر علی زیدی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر میں کمیٹی میمبر ہوں اس چیز کے اوپر مجھے بتائیں اور مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو بھی جواب دے نہیں ہوں میں وزیراعظم کو جواب دے رہی ہوں میں خالی سن اسمبلی کو جواب دے ہوں جس نے مجھے بوٹ دیا اب ان سے کوئی پوچھے یہ کہ ملک کس طرح چلے گا آپ کمیٹی بنا رہے ہیں وفاق آپ کو پیسے دے رہا ہے ایک گیارہ سو ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں سن بھی پیسے لگا رہا ہے کمیٹی کا بنیادی مقصد کام کہاں تک پہنچا اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اب وہ یہ کہیں کہ وزیراعظم کو میں الٹا لٹکا دوں گا وزیراعظم کو میں الٹا لٹکا دوں گا وزیراعظم کو مراد علی شاہ صاحب الٹا لٹکا دیں گے اب میں بنیادی طور پر ان دو پوائنٹس کے درمیان یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اٹھاروی ترمیم کا نشاہ ہے اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے جو اختراز ملے میں اس کی اکڑ ہے یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب جن کو کسی وقت بھی نیب گرفتار کڑ کے لے جا سکتی ہے ملکہ کان سے پکڑے اندر لے جائے اتنے کیسیز ان کے اوپر یہ جو ساڑھے تیرہ سال تیرہ سال کی حکومت ہے اس میں مراد علی شاہ صاحب فیننس ایڈوائزر رہے ہیں منسٹر ایڈوائزر رہے ہیں سی ایم رہے ہیں ساڑھے گیارہ سال وہ اقتدار میں ہیں جو پیسہ سندھ حکومت نے نکال کے خرچ کیا ہے وہ سارا ان کے سائن سے نکلا ہے اتنا پرسنٹیج ہوگا پیسہ نکالنے کا جو فائننس سیکیٹری صاحب ہیں فائننس سیکیٹری صاحب نیب زدہ ہیں اور ان کے بارے میں ہائی پورٹ میں لکھ کر دیا گیا ہے کہ یہ وفاق کی ہیں مہاں سے نکلا بارگیننگ کرنے کے بعد دوبارہ بیٹھے ہیں جو ان کے قریبی دوست ہیں مجھے نہیں کہ کرپشن میں اس میں گھرے ہوئے میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا نئی باتیں نہیں بتا رہا میں آپ کو میں آپ کو لسٹے دے سکتا ہوں کون کون سے بیرو کریٹس جو ہیں وہ سندھائی کورٹ میں جن کے نام دیئے گئے اگلی اگلی ریپورٹ کے اندر دوں گا سب کے نام دوں گا لسٹ ہے میرے پاس کہ کون کون سے صاحب کون کون سے افسر کس کس کریٹ کیا افسر کتنا کرپشن کیا پھر کتنی بلی بارگیننگ کیا اور دوبارہ آگے کس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کے طور کے اندر ہی ہے اس پیپلز پارٹی کے طور پر اور سندھ اکومت ان کو نکالنے کے بعد سپری کورٹ نے نکالنے کے بعد کیے تو وہ ان کے لسٹ آگئے ان کو نکلنا ہے نا اگل سے نکل جائیں گے وہ مراد علی شاہ صاحب سارے بیرو کریس ہی جو انہوں نے رکھی ہے جن کو پرموٹ کیا ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی والے بھی کان جوڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے پیسے آئیں پیسے کہاں چلے گئیں دوستی آرہے ہیں سب اے بھاب ہیں سب اس طرح کی باتیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھلے تکلیف میں سندھ حکومت والے بہت انجوائے کر رہے ہیں اب آپ بلیں گے یہ کیا بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت قابل سنجیدہ سمجھدار بی بی سے محبت کرنے والے جمہوریت سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں وہ سندھ حکومت ضرور نہیں سندھ حکومت کی ہر بات سے اگری کریں سندھ حکومت جسنا پیسے کھا رہی ہے پیسے خرچ کر رہی ہے ایٹیٹیوڈ ان کا ہے لوگوں سے نہ ملنا ہے لوگوں کو عزب نہ دینا ہے اپنے لوگوں کو دھتکارنا ہے یہ سارے چیزوں سے سارے چیزوں کے بارے میں سب کو اندازہ ہے کہ کیا معاملہ ہے تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو سندھ کو لیڈ کرنے والے صاحب ہیں جو نیٹ کو اس طرح چاہیے کہ بس سندھا ایک گوٹ کا ایک پچھا دکھا دیتا ہوں یہ خبر شپی آئیڈون نو پڑھنے میں آرہی نہیں آرہی ہو سکتا الٹی آرہی ہو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں سندھ ہائی کوٹ مقدمات میں ملوث پانچ سو افسران کو ہٹانے کا حکم جنگ اخبار کی خبر ہے یہ بتایا جائے کرپشن کیسز کا سامنے کرنے والے افسران کو عددوں سے کیوں نہیں ہٹایا گیا جسٹس ندیم اختر صاحب نے چیف سیکیٹری صاحب سے وضاحت طلب کی اس کے بعد چیف سیکیٹری صاحب نے وہ لسٹ پروائیڈ کر دی ہم ہٹا رہے ہیں یہ کرپٹ ہیں پلی بارگننگ کر کے آئے پچاس کروڑ روپے کی کرپشن کی پانچ کروڑ روپے کی پلی بارگننگ کی سلام صاحب کچھ دن چھٹی پر رہے پھر سندھ گممنٹ نے دوبارہ اسی پوزیشن پر رہ دیا ان کو بلکہ پرموٹ بھی کر دیا پرموٹ بھی ہو گئے بہت سارے لوگ تو میرا کہنے کا ملتب یہ ہے کہ جہاں اتنی زیادہ کرپشن ہو جہاں سندھ ہائی کورڈ کہہ رہا ہو جہاں چیف سیکیٹری لسٹ دے رہا ہو جہاں نیب جو ہے وہ وارنٹ لے کے انتظار کر رہی ہو کہ ان کو اٹھاؤ اور اندر کر دو اور پوچھو بھی نہیں یہ ساری چیزوں میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے اجلاس کے اندر کہ میں جواب دے نہیں ہوں میں اس کمیٹی کو جواب دے نہیں ہوں میں نہیں بتاؤں گا کراچی کے پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں ہم ہم میں جو ہوں ملتب اس کے اوپر وفاقی وزیر جو ہے وہ فائل مار کے غصے میں چلا گیا یعنی کہ ہوسٹ جو ہے ہوسٹ کہہ رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا ہوسٹ ملتب سی اجلاس بلا رہے ہیں وہ سربر آئے ہیں اس کمیٹی کے اور میمبر جو ہے وفاقی وزیر ہے پوٹنٹ چپنگ کا اس کو وہ نہیں بتا رہے یعنی کہ یہ حد ہے اور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہوں میں وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہوں میں وزیراعظم کو اس کمیٹی کو جواب دے نہیں ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ وہ آج فرما رہے ہیں کہ ہم وزیراعظم کو الٹا رکھا دیں گے اب آپ اندازہ لگائیں ساری باتیں جو میں آپ کو دورہ آ رہا ہوں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم کس نہش پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم آگ کے گولے پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی وقت بھی دھماکہ ہوگا کرپشن کے معاملات اپنے عروش پر ہیں بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے کوئی مٹنگ ایسی نہیں ہوتی جس میں تہہ نہ ہو رہا ہو کہ مجھے کتنا ملے گا آپ کو کتنا ملے گا کانسلٹرن کو کتنا ملے گا ٹھیکی دار کو کتنا ملے گا اوپر کتنے دینے ہیں ہو نہ کیا ہے بس یہ مٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سنجیدہ پڑھے لکھئے سمجھدار لوگ جن کے قربانی ہیں وہ اس میں بہت رنجیدہ ہیں سن کے عوام بھی بڑے پریشان ہیں جمہوریت پسند لوگ سارے پاکستان کے پریشان ہیں کہ کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے سن کا وزیرعال ہے ایسی زبان استعمال کیوں کر رہا ہے آپ اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں آپ جواب نہ دیں آپ صحافیوں کے سوال کے جواب نہ دیں لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وزیرعظم کو پر اٹھا لٹکا دوں گا آپ ان سے بہت اختلافات ہوں عمران خان صاحب سے ہمیں بہت اختلافات ہیں میڈیا کے لوگ صبح شان دوپہ رات مہنگائی کے اوپر ان چیزوں کے پر ان کے ناروں کے اوپر اختلافات کرتے ہیں بہت سارے سیاستداروں بھی اس طرح کرتے ہیں پیپرز پارٹی کے لوگ تو بہت سنجیدہ ہوتے ہیں پیپرز پارٹی تو پاکستان کے سب سے بڑی مضبوط سیاسی جماعت ہے وہاں گرھ سندھ اس کا وزیرعالہ وہ کہے میں وزیرعالہ کو جواب دے نہیں ہوں وہ یہ کہے کہ میں اس کمیٹی کو جواب دے نہیں ہوں کراچی میں کیا ہرہا میں اس کا جواب دے نہیں ہوں میں اسمبلی کو جواب دے ہوں اور وہ کہے وزیرعالہ کو اٹھا دوں گا تو اس کا مضب یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کی جو سنجیدگی ہے جو اس کا سسٹم ہے وہ کس سندھ جا رہا ہے اس میں کتنی گراوٹ آئی ہے سنجیدگی میں برداشت میں اور صحافی کے سوال کے اوپر آپ یہ بات کہہ دیں گے پہلے آپ یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ جونیر ہیں آپ سے میں کیا سوال کروں آئے دن آپ اپنی پریس کانفرنس کے اندر آپ کو کیا پتا آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے صحافیوں کے سوالوں کو سنجیدیں نہیں لیتے پیدا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے آپ کو تو سوال کا جواب دینا ہے اتنے سارے میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو آپ نے ناراض کیا رکھا ہے کسی ٹیلیویجن پہ آپ آنے کو تیار نہیں ہوتے کرپشن کے کیجز آپ کے خلاف اتنے ٹھک ٹھک چل رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم میں لٹکا دیں گے تو پاکستان میں ہو گیا رہا ہے پاکستان ایک ایسے نیج پہ کھڑا ہوا ہے جہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے مراد علی شاہ صاحب کی تو پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی کیسے پلی بارگیننگ کریں گے سرکاری افسران تو پنی بارگیننگ بہت سارے وعدہ ماف گوا ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں اور بڑی طرحات کے اندر بنے ہوئے ہیں اب سونیریو کیا ہے اس ساری صورتحال کے اندر اس صورتحال ہے اس کے اندر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک ایسے سیاسی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک ایسے سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں برداشت نہیں ہے جہاں حکومت کی اس سطح کے لوگ اس سطح کے لوگوں کو وہ الٹا لٹکانے کی بات کر رہے ہوں وہاں ہوگا کیا ہوگا کیا این ارو کون دے گا این ارو اب ہم دے گی این ارو پروگرام میں ختم کر رہا ہوں میں آپ کو اگلے کلپ کے اندر دکھاؤں گا سندھ کے وہ افسران جن کے نام سندھ ہائی کورڈ میں پیش ہو گئے ہیں کانفیدنشل لیسٹ وہ میرے پاس ہے جس کے اندر آفیسرز کے نام انہوں نے کتنے گھپلے کیے کتنے گھپلے کیے کتنے کی بارگننگ کی اور ان کی نوکریاں جا رہے ہیں ان کے احساسیں کتنے ان کی نام اور لسٹ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ مرادلشاہ صاحب کے کیسز کے بارے میں بھی ایک تفصیل سے ریپورٹ آپ کے سامنے لے کر آنگا کہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اتنے پڑے لے کے سنجیدہ انجینئر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پیپرز پارٹی کو نقصان ہوگا سندھ گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ کے رویے سے پاکستان پیپرز پارٹی محترمہ بینظر بھٹو شہید کی پارٹی زلفخار علی بھٹو شہید کی پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اس رویے سے ایک بڑی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے یہ رویہ مرادلشاہ صاحب کا تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ وہ خود کچھ نہیں ہیں وہ پیپرز پارٹی کی وجہ سے ہیں اور ان کی وجہ سے کیپرز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے پرگیم یہ ختم کر رہا ہے انشاءاللہ ایک بہت ہی انویسٹیگیٹیف ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا اگلے کلپ میں اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات